اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوپو ایف نائن کے حوالے سے اب آپ سوچ رہوں گے یہ فون تو پچھلے سال اگست میں اناؤنس ہوا تھا تو ابھی اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں اس کا ریویو کی دے رہے ہیں ایکچولی مجھے اتفاق ہوئے ایفون یوز کرنے کا تقریباً ایک مہینہ میں نے یوز کیا ہے اپنے نوٹ نائن سے دور رہ کے تو ایک مہینے میں میرا اس کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رائیہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ابھی بھی سرچ کر رہے ہوں کہ ایف نائن کے بارے میں ہم باقی فونز کو کمپیر کر رہے ہوں کہ ایف نائن ہمیں لینا چاہیے یا نہیں ان کی ہلپ کے لیے بہت اچھا ہے یا جو لوگ صرف جنرل انفرمیشن کے لیے بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے دکھنے میں پہلے ہم بات کریں کہ فون پہلی چیز تو فون میں یہی نظر آتی ہے کہ فون دکھتا کیسا ہے دکھنے میں نو ڈاوٹ اس کا ڈیزائن بہت زبردست ہے آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا پیچھے بڑا اچھا پیٹن دیا ہوا ہے دو کلرز ہیں اس کے اندر اچھا سائیڈز بھی جو ہیں اس کی وہ کلرڈ ہیں پوری فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈسپلی ہے وہ وٹڈڈروپ والا ڈسپلی ہے ایک چھوٹی سی اوپر آپ کو ناچ نظر آتی ہے باقی پورا ڈسپلی ہے اچھا آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں اپنا لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو والیوم راکر نظر آتا ہے والیوم آپ ٹاؤن کی کیز نظر آتی ہے ادھر پاور بٹن ہے نیچے آجاتا ہے اس کا سپیکر چارجنگ کی پورٹ یہاں پہ آپ کو 3.5 ایم ایم ہیڈ فون کا آپشن بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ اس کی سمز ڈلتی ہیں جو کہ دو سمز پلس ایک ایسٹی کارڈ الکس پورٹ کرتی ہیں یعنی ہائیبریڈ نہیں ہے پراپر دو سمز اور ایک ایسٹی کارڈ آپ چلا سکتے ہیں تو دکھنے میں تو یہ فون بہت اچھا ہے ایک اس کی بیلڈ کوالٹی کے حوالے سے ایک اس میں جو فلاہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پلاسٹک کی باڈی ہے ساری اب یہ فون میں نے اس کے کور کے اندر رکھا تھا اس کا کور یہاں پہ پڑھا ہے یہ اور اس کور کے اندر بھی اس کے اوپر سکریچز پڑھ گئے ہیں کیونکہ جہاں جہاں اس کے اندر ڈسٹ گئی ہے تو وہ کور کے اندر آپ اس میں تھوڑی رگڑ کھاتے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی سکریچ پڑھ گئے ہیں پلس اس کا بیک جو ہے وہ دیکھنے میں گلاس لگتا ہے گلاس نہیں ہے یہ بھی یہ بھی پلاسٹک ہے اچھی چیز یہ ہے کہ جو اس کے فرنٹ پہ آپ کو جو گلاس نظر آرہا ہے یہ کورننگ گوریلا گلاس 6 ہے یہ وہی گلاس ہے جو کہ نوٹ 9 پہ بھی یوز ہوا ہے تو پتہ نہیں انہوں نے ایک سائٹ پہ کیوں یوز کیا پیچھے بھی یوز کر لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی سپیکس کے بارے میں اس فون کے اندر جو پروسیسر ہے وہ ہے میڈیا اٹک کا ہیلیوز پی سکسٹی 4 جی بھی ریم ہے اس کی اس کے علاوہ اس کا جو دسپلی ہے سکس پوائنٹ 3 انچ کی کیمرہ اس کے اندر ہیں 16 میگا پکزل پیچھے ہے اور 2 میگا پکزل کا ڈپ سنسر ہے فرنٹ پہ بھی 16 میگا پکزل کا کیمرہ ہے ہیڈپون جیک بھی آپ کو ملی آتا ہے تو یہ اس کی بیسک جو ہیں وہ سپیسکیشنز ہیں سکرین جو ہے بارہ وہ آئی پی ایس ہے ایمولیڈ نہیں ہے لیکن سکرین بہت زبردست ہے اس کی جو اس کی پرائیس رینج ہے اس کے ساتھ سے سکرین مجھے نہیں لگتا تھا اتنی اچھی ہوگی آئی پی ایس پہ ہے ویسے بھی میں نورملی نوٹ 9 وغیرہ یوز کرتا ہوں لیکن اس کی سکرین مجھے اچھی لگی ہے کافی اور اس کے جو ہیں ویو انگل بھی کافی اچھے ہیں اور برائٹنس بھی ٹھیک ہے مطلب آپ آؤٹ اور ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اس کو اس کے بعد چلتے ہیں اس کی پرفارمس کے حوالے سے پرفارمس میں مجھے اس فون میں کوئی بھی ایشو نظر نہیں آیا میں نے ایک ریویو دیکھا تھا بلال منیر جو ویڈیو علی سرکار چینل پہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی آپ دو تین چیزیں ایک ساتھ مطلب آپ کلک وغیرہ کر دیتے ہیں سوائپ اپ ٹاؤن کر لیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتا تھوڑی در بعد ایک دم سے وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو مجھے ایسی کوئی چیز فیس نہیں آئی مجھے اس پرائنس رینج میں اس پروسیسر کے ساتھ جتنا یہ موبائل فون ہے پرفارمس کا کوئی بھی ایشو نظر نہیں آیا ڈے ٹو دے یوزج میں پلس جو گیمنگ اس کے اوپر پب جی میں نے انسٹال کی ہوئی ہے آپ کی میرا خلا ہے ہائی سیٹنگ پہ چلی آتی ہے یہ گیم لیکن آپ کو فریم ڈرابس ہی ملتے ہیں بڑی سمودلی آپ کی کیم رن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور بیٹری بھی بہت زیادہ اس کے دوران ڈرین نہیں کرتی جو کہ ایک اچھی چیز ہے پرفارمس میں چار جی بھی ریم ہے اس کی پروسیسر اچھا ہے تو آپ کو کوئی ایشو بھی نظر نہیں آنے والا اس کے بعد چلتے ہیں اس کی کیمرا کولٹی کی طرف کیمرا کولٹی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کو اس کی پسند آتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتی کیونکہ اس کے کیمراز جو ہیں وہ تھوڑا سا بیوٹی موڈ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ ہی نہیں کہ آپ بیوٹی موڈ آن کریں گے تب ہی یوز کریں گے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ فوٹو لینے تو اس طرح لگتا ہے کہ موڈ پہ کوئی ٹول استعمال کر کے تو تھوڑا سا اس کو سمودھ بنا دیا گیا ہے تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے اس کیمراز میں فرنٹ میں بھی یہ ایشو ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ وٹس ایپ کو درانا آپ جب کال کرتے ہیں تو آپ کو ایک فیچر میں لیاتا ہے کہ آپ اس کے اندر بھی کوئی فیلٹر ٹائپ یوز کر سکتے ہیں تو میں اپنے گھر بات کر رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں رنگ بڑا تمہارا صاف ہو گیا اچھرہ صاف ہو گیا کچھ دانے وغیرہ تھے تو وہ اس نے کلین کر دی ہے وٹس ایپ کے اندر بھی تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے اگر آپ وٹس ایپ وغیرہ یا سکائپ پہ کال کرتے ہیں یا آپ کو کوئی شوک ہے اس طرح بات کرنے کا اور آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کے دانے وغیرہ دیکھیں تو وہ غائب کر دیتا ہے یہ کیمرہ وٹس ایپ کی کال کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ باقی جو میسنجز جان میں بھی یہ فیسیلٹی اس کے طرح اویلیبل ہو اس کے علاوہ بات کریں اس کے باقی چیزوں کے حوالے سے تو سپیکر جو ہے وہ مجھے بالکل نہیں پسند آیا سپیکر کی کوالٹی بہت ہی فارغ اور آپ ذرا ساتھ رکھیں تو سپیکر بلاک ہو جاتا ہے ہیڈ فون کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے میں نے ہیڈ فون اس کے ساتھ لگا کے یوز کی ہیں نوٹ نائنگ سا یوز کی ہیں تو آپ کو بہت اچھی ہیڈ فون میں کالٹی ملتی ہے نیچے چارجنگ کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کے ساتھ جو چارجر آتا ہے وہ فوق چارجر ہے جو کہ ایک الٹرا فاسٹ چارجنگ ٹکنالوجی ہے اوپو گی جانب سے اور میں حیران ہوں کہ وہ بہت تیز چارج کرتا ہے آپ کا موائل میں نوٹ نائنگ ابھی جو استعمال کر رہا تھا جب میں نے اس کے بعد یہاں پہ چارج کرنا شروع کی اپنا موبائل تو مجھے لگ رہا تھا یہاں موبائل کی بہت ہی پرانا ہے اور بہت ہی سلو چارج ہو رہا ہے کیونکہ مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی کہ میری چارجنگ کام ہے کیونکہ چارجنگ ذرا سی کام ہوتی تھی میں نے اس کو چارجنگ پر لگانا ہے دس پندرہ منٹ اور اتنا جوس اس میں آسانی سے بھر جاتا تھا کہ یہاں مجھے اچھا خاصا ٹائم بیٹری نکال دیتی ہے بیٹری بھی 3500 ایمیج کی بیٹری ہے تو بیٹری بھی ایک ڈیسنٹ سائز کی بیٹری ہے ایسے والے سے تو فنگر پنٹ سنسر کی بات کر لیتے ہیں فنگر پنٹ سنسر بہت فاسٹ ہے اور حیران کن طور پہ اس کا جو فیس انلاغ ہے اس سے میں حیران ہوں کہ فیس انلاغ اس کا بہت زبردست ہے آپ یہ دیکھیں یہ میں نے فون پکڑا اور یہ کھل گیا مطلب کہ اتنا فاسٹ ہے کہ میں اس کو کبھی کبھی نوٹفکیشن پڑھنی ہوتی ہیں تو میں اس کو یوں سائیڈ پر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پھر بھی اکھل جاتا ہے فیس انلاغ اس کا بہت اچھا ہے سیکیورٹی کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سیکیور نہیں ہے کیونکہ آپ کی 3D میپیں مگھرانی کرتا آپ کی فوٹو دیکھ کے ہی انلاغ ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے انلاغ ہو گیا اور بیسی بھی آپ اس کو یوں اٹھائیں تو فون اپنے آپ اس کی سکرین آن ہو جاتی ہے اور انلاغ کر دیتا ہے تو بہت ہی سمپل سا میں آپ کو اپنے اپنا دینا چاہ رہا تھا کوئی پروپر ریویو نہیں ہے یہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا میرا اس کے ساتھ ایک مہینہ کیسا رہا میرا اس کے ساتھ ایک مہینہ بہت اچھا رہا اتنا اچھا رہا کہ میں نوٹ نائنہ بھی استعمال کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بہت فرق تو ظاہر ہے لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں نظر آ رہا کیمرا کو چھوڑ کے بہت زیادہ فرق نہیں نظر آ رہا کہ بھئی اس میں کوئی زیادہ فرق ہے ہاں دو تین فیچرز اس میں جو ایکسٹر ہیں وہ بھی وہاں کوئی آئے تو اس کے اندر کال ریکارڈنگ بلٹے ہیں میں اتفاق سے میں اپنے وائس ریکارڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ میں گیا تو مجھے وہاں پہ نظر آیا کہ یہاں پہ کال ریکارڈنگ کا بھی آپشن ہے میں نے دیکھا تو میری پرانی ساری کال ریکارڈ تھی تو یہ بھی ایک آپشن ہے سکرین ریکارڈنگ کا بھی اس کے اندر آپشن ہے مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ آپ تین فگر سے سوائپ کریں نیچے تو آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سکرین شوٹ لی جاتی ہے بڑی ایزی سی اور اچھی چیز ہیں تو اوورال جی اس موبائل فون کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس وقت مارکیٹ ہے میرا خیال ہے سنتی سے اٹھتیز ہزار کا نیاں مل رہا ہے اور اگر آپ کو اتنی پرائس میں یہ فون مل رہا ہے میرا خیال ہے بہت اچھی اس کی قیمت ہے سامسن کا اے تھریٹی سے بہتر ہے کہ آپ یہ والا فون لے لیں میری ریکمینڈیشن ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ لوگ اگر یہی فون یوز کر رہے ہیں تو آپ کے اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں مجھے نیچے کمیٹس میں لکھ کے بتائیے گا میں آپ کے کمیٹس کے انتظار کروں گا اپنا بہت خیال رکھیں افی امان اللہ اللہ حافظ